وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین اکرام پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم حسنیوں کے تذکار پاک کیے جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو راہنمائی حاصل ہوتی ہیں آج حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علی آپ کے تذکارے خیر ہوں گے اس سے پہلے کتاب شیفہ سے آج کا وظیفہ گرمیوں میں بالعموم اور بعض اوقات سردی کے موسم میں یا موسم جب چینج ہو رہا ہو اور مختلف وجوہات کی بنا پر خون میں خون کے کیمیکل جو کمپوننٹس ہیں ان کی وجہ سے یا الرجی کی وجہ سے یا کسی اور معاملے کی وجہ سے پھوڑے پھنسیاں جو ہیں نکل آتی ہیں تو پھوڑے پھنسی سے نجات کا روحانی علاج یا اس کے علاوہ بواسیر نواسیر یا کوئی اور ناسور کوئی ٹیومر کوئی گلٹی کوئی زخم کسی بھی قسم کا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو تو اگر کسی شخص کے پھوڑا یا پھنسی یا ناسور ہو یا بواسیر ہو زخم ہو اور وہ کسی طرح بھی اچھا نہ ہو تو سات دن تک تین سو مرتبہ اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا رقیب پھڑ کر اس زخم پر پھوڑے پر پھنسی پر ناسور پر دم کیا جائے بفضل ہی تعالی وہ زخم پھوڑا پھنسی یا ناسور وغیرہ بلکل اچھا ہو جائے گا اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا رقیب روزانہ تین سو مرتبہ سات دن تک پڑھیں دم کریں پانی پر دم کر کے پانی بھی پی سکتے ہیں دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ یہ درزیل دعا اس کو زخم پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں انشاءاللہ درز سے بھی نجات حاصل ہوگی اور یہ صحیح مسلم میں آقا کریم عمل مبارک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو بھی مریض آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک مدینہ طیبہ کی مٹی پر لگاتے اور وہ مٹی اس مریض کے جسم پر ملنے کا حکم دیا جاتا وہ مریض جو مدینہ طیبہ کی خاک پاک جو خاک شفاہ ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن مبارک جو کہ بیماریوں کے لیے شفاہ ہے وہ لگاتے تو صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم شفاہ پاتے دعا اور ترجمہ سماعت فرمالیں بسم اللہ تربت ارضینا برقیقت بعضینا برقیقت بعضینا لیوشفا بیہی سقیمنا لیوشفا بیہی سقیمنا بی اذنی غبینا بی اذنی غبینا اللہ کے نام سے ہماری ملک کی زمین کی مٹی ہے ہمارے باز کا لعاب ہے تاکہ ہمارا مریض اللہ کے حکم سے شفاہ پائے تو یہ بہت ہی مجرب عمل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارکہ یہی یہ دعا بھی پڑھی جائے اور زخم پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفاہ عطا فرمائے گا اسی طرح تیسرا روحانی علاج جو شخص پھوڑے پنسی کے مرض میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ شہادت کی ملی پر اپنا لعاب دہن لگائے اور پھر تین بار بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر یہ تین بار پڑھے اور ایک بار سورة الزخرف کی آیت مبارکہ اناسی سورة الزخرف آیت مبارکہ اناسی سیونٹی نائن یہ پڑھ کر دم کرے اور وہ لعاب پھوڑے پھنسی یا زخم پر لگائے انشاءاللہ اللہ تعالی شفاہ تا فرمائے گا اور چوتھا روحانی علاج اور یہ عملی علاج بھی ہے اور یہ بھی بہت مجرب ہے اور حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتا ہے اللہ رب العزت اس کی مشکلات آسان فرما دیتا ہے اس کے مسائی پریشانیاں اس کے امراض سبھی دور فرما دیتا ہے تو یہ سیدن عبداللہ بن مبارک اللہ کے ولی ہیں ان سے ایک شخص نے ارز کیا کہ میرے گھٹنے میں سات سال سے ایک پھوڑا نکلا ہوا ہے یوں سمجھ لیجی کہ اب تو وہ ناسور بن چکا کینسرک پھوڑا بن چکا ہے تو وہ شخص کہتا کہ ہر طرح کا علاج کرا چکا ہوں بہت سے اطبع یعنی حکمہ ڈاکٹر سے بھی رجوع کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تو سیدن عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ اب نحمایہ جاؤ کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں پانی کی قلت ہو پانی کی کمی ہو اور لوگ پانی کے ضرورت مند ہو لوگوں کو پانی وافر دستیاب نہ ہو پانی کی ضرورت ہو انہیں پریشان ہو وہاں جا کر ایک کنوہ کھو دو جہاں پانی کی کمی ہے اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہاں کوئی پانی کا چشمہ جاری ہوگا تو تمہارا خون رک جائے گا تمہارا زخم مندمل ہو جائے گا ریکوبر ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا تو اس شخص نے ان کے کہنے پر یعنی سیدن عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کے کہنے پر عمل کیا تو وہ تندرست ہو گیا اللہ رب العزت نے اسے شفا عطا فرما دی تو بلکل یہ بہت مجرب عمل ہے جس بندہ مومن کی کوئی مرض اس کا پیچھا نہ چھوڑ رہی ہو وہ شفا یاب نہ ہو رہا ہو میڈیسن بھی کرے سنت نبوی ہے دواء دعا بھی کرے یعنی اللہ کو یاد بھی کرے اللہ کے عصماء مبارکہ آیات بیینات مسنون دعائیں یہ بھی کرے یہ اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص یہ مجرب ہے بالکل تجربہ شدہ بات ہے اللہ کے بندوں کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کر دے اپنی حیثیت کے مطابق بلکہ حیثیت سے بڑھ کر ہم دنیاوی معاملات میں شادی بیعہ دیگر معاملات میں اپنی اوقات سے بڑھ کر ہماری کوشش ہوتی ہے بعض وقت قرض لے کر ظاہری نمود و نمائش کے لیے ہم بے جا خرچ کر رہے ہوتے ہیں اسراف کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے ہم اپنی جیب میں دیکھتے ہیں جو سب سے چھوٹا کرنسی نوٹ وہی نکالتے ہیں اور یہ ہماری سوچ ہے کہ کم سے کم اللہ کے راستے میں دیا جائے نہیں اپنی حیثیت سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور بالخصوص جو ضرورت مند ہیں اگر کوئی ابھی یہ سردیوں کے موسم میں ایسے بھی بچے ہوں گے بوڑے ہوں گے کہ جن کے جسم پر مکمل لباس نہیں ہوگا گرم لباس نہیں ہوگا جرسی نہیں ہوگی جرابے نہیں ہوں گی دیگر موٹے کپڑے ان کے پاس نہیں ہوں گے لیکن وہ سردی میں ٹھٹر رہی ہوں گے ایسے لوگوں کو سردی کے کپڑے آپ پہنا دیجئے لے کر دے دیجئے بہرحال کوئی بھی کوئی کسی کو راشن کی ضرورت ہے راشن لے دیجئے کسی کو کسی کے پاس اپنے بچوں کے لیے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں ان کو پیسے دے دیجئے لیکن مستحق کو بالخصوص آپ دیکھئے معاملات کیسے بہتر ہوتے ہیں یہ حقیقت ہے صدقہ جو ہے وہ موت کے سوا تمام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے حتیٰ کہ صدقہ جو ہے وہ بری موت سے بھی بچاتا ہے بری موت نہیں آئے گی بڑی خوبصورت بڑی اچھی موت آئے گی برحال یہ آج کا وظیفہ اور آج کا عملی وظیفہ اس پر عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے لیے آسانیوں کے راستے کھول دے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے آسانی آتا فرمائے آسانی آن بانٹنے والا بنائے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے یہ وظائف جو ہیں عملی وظائف بالخصوص امت مسلمہ میں شیئر کیجئے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ ہمارے لئے دین و دنیا آخر میں بھلائی فائدہ نجات اور شفاہ کا باعث ہوگا ناظرین حضرت خاجہ محبوب الہی خاجہ نظام دین اولیاء رحمت اللہ تعالی اولیاء کاملین صالحین ان کی شان ان کا مقام و مرتبہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن مجد فرقان حمید کھولیے سورہ فاتحہ سے شروع کیجئے سورہ والناس تک وہ تمام آیات بینات جن میں ایمان والوں کا ذکر ہے جن میں عمال صالحہ کا ذکر ہے جن میں اخلاق حمیدہ کا ذکر ہے جن آیات بینات میں جنتی لوگوں کا ذکر ہے یہ ساری آیات بینات سب سے پہلے میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ کی شان ہیں ان کے صدقے سے تمام انبیاء و مسلین علیہ و صلی اللہ و تسلیم کی شان میں یہ آیات بینات ہیں پھر ان تمام انبیاء کرام علیہ وآلہ اور بالخصوص آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ کے تصدق سے آپ کی تعلیم آپ کی تربیت آپ کے نظر رحمت سے تمام صحابہ کرام علیہ وردوان ان تمام آیات بینات میں ذکر کردہ شانوں کے مصداق ہیں تمام احل بیعت کرام علیہ وردوان ان کے مصداق ہیں تمام امہات الممنین رضی اللہ عنہ اجمعین ان کی مصداق ہیں اور انہی تمام ہستیوں کے تصدق اور وسیلے سے تمام اولیاء کاملین صالحین ان تمام شانوں کے مصداق ہیں یعنی اہدین الصراط المستقیم اے اللہ میں سیدھا راستہ پر ثابت قدم رکھ صراط اللہ نعمت علیہ جن پر تو نے انعام فرمایا ان کے راستے پر وہ انبیاء کرام علیہ وردوان وہ شہداء کرام علیہ وردوان وہ اولیاء کاملین صالحین رحمہ نے فرما دیا جن پر جو اللہ عرف کے رسول کی اطاعت کرنے والے اور جن پر اللہ کا انعام ہے چوتھے نمبر پر فرمایا وہ اولیاء اللہ ہیں وہ اللہ کے نیک مقرب بندے ہیں تو یوں اسی طرح سورہ باقرہ کا آغاز پہلی پانچ آیات بیینات وہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی بھی شان ہیں اور وہ اولیاء کاملین صالحین کی بھی شان ہیں اور جو اولیاء کاملین صالحین صحابہ اکرام اہل بیت اکرام انبیاء اکرام بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کے پیروی کرنے والے مسلمان ہیں ایمان والے ہیں ان کی بھی اللہ رب العزت نینی کے صدقے سے انہیں بھی شان اتا فرما دی ادل للمتقین اللذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکا وممہ رزقنا ہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك و بالآخرت ہم یقینون اولائک على هدن من ربهم وولائک ہم المفلحون ایت کرام علیہ مردوان کی شان اور پھر اولیاء کاملین صالحین کی یہ مقام اور پھر جو بھی اولیاء کاملین صالحین کی نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان کی یہ شانیں ہیں جو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں بیان فرما دی سورہ باقارہ میں اور پھر ان آیات بینات کا مختصر خلاص ارز کروں تو اللہ فرماتا متقی لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اللہ کی ذات غیب ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہم سے بظاہر غیب ہیں ہم نے زیارت نہیں کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی صحابہ دیوے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں وہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سے پہلے نازل ہوا اور جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لانے والے ہیں اور آپ کے بعد اور کچھ نازل نہیں ہونا ختم نبوت کی دلیل یہ آیت مبارکہ اگر کچھ اور ہوتا تو اللہ فرماتا جو بعد میں نازل ہونے والے اس پر ایمان لانے والے نہیں فرمایا جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے انبیئے کرام علیہ مسلم پر نازل ہوئیں کتابیں ان پر ایمان لانے والے ہیں من بعد ایک نہیں فرمایا یہ فرمایا اور آپ کے بعد صحابہ کرام علیہ مردوان سب بھی فرمایا یہی تو سیدھے راستے پر ہیں اور یہی کامیابی پانے والے ہیں یہی فلاح پانے والے ہیں یہی سکسیسفل پیپل ہیں آج ہم چاہتے ہیں ہم سکسیسفل بن جائیں ہم کامیاب ہو جائیں ہر بندے کی یہی دوڑ ہے کہ میں فلاں ڈگری لے لوں میں فلاں منصب لے لوں میں فلاں فلاں کاروبار کرنوں اتنا مال و دولت روپیہ پیسہ بینک بینس اکٹھا کرنوں جائز ذرائع سے سبھی اسلام کسی چیز سے منع نہیں کرتا جائز ذرائع سے کیا حاصل کیا جائے اسلام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے علوم حاصل کیے جائیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت تجارت کی جائے منع نہیں لیکن اللہ کی حدود کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اللہ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے حلال اور جائز ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے نہ جائز اور حرام ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے تو جو ایسے اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اور دیگر جن ہستیوں کا میں نے ذکر کیا ان کے تصدق سے وہ بھی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتی ہیں اور میں نے ارز کر دیا قرآن مجیفر حمید پڑھتے جائیے آپ کو ان کی عظمتیں ان کے مقام ان کی رفعت ان کے مرتبے کا اندازہ ہوتا جائے گا اور پھر جو ان تمام ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والا اللہ رب العزت انہی مقامات میں سے وافر حصہ عطا فرماتا ہے اور پھر یہی سورہ باقارہ پہلی پانچ آیات بینات میں عظیم ہستیوں کا ذکر اور پھر آگے دو سے تین آیات میں صرف کفار کا مختصر سا ذکر کر دیا کہ یہ ان کے لئے برابر ہے یہ ایمان نہیں لانے والے اللہ تعالی نے تو ان کے دلوں پر ان کے سماعتوں پر ان کی سماعتوں اور ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دی ہیں یہ کچھ نہیں دیکھ سکتے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ دو آیات بینات میں کفار کا ذکر کر دیا اور پھر اگلا پورا رقوع جو ہے اس میں منافقین کا ذکر کیا وہ منافقین اس حوالے سے بھی ذہن میں رکھیے گا سب سے بڑا منافق وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دل سے ایمان نہیں رکھتا ختم نبوت ختم رسالت کو دل سے تسلیم نہیں کرتا وہ سب سے بڑا منافق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حد مبارکہ میں وہ سب سے بڑے منافق تھے جو بظاہر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے اور کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائے لیکن جب یہود نصارہ مشرقین اور دیگر اپنے لوگوں میں جاتے دنہیں کہتے اور صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بننے کی کوشش کرتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں یہ دوسرا رکوع سارا اس کی تفصیل کے ساتھ وزاد کر رہا ہے لیکن جب اپنے لوگوں میں جاتے تو ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کہتے ہیں ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے ماذا اللہ صحابہ اکرام کو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ خود بے وقوف ہیں بے شک وہ بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں بہرحال پھر منافق وہ ہیں جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور اپنے آپ کو ان جیسا کہتے تھے یعنی کہتے تھے کہ ہم بھی تمہاری طرح ایمان لائے لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں تھے اس رکوع میں یہ ساری تفصیل کے ساتھ بیان کیا لیکن وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کو برا بلا کہتے تھے تو دوسرے منافق وہ ہیں جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کو برا بلا کہتے ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان کی عظم عطریفت اور شان کو تسلیم نہیں کرتے یہ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے ان کی مذہبت فرما دی اور اس کے بعد وہ منافق ہیں جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو ایمانیات کے حوالے سے عقائد کے حوالے سے منافقت اختیار کرے اسلام کی جو ضروریات دین میں سے جو چیزیں ہیں ان کو بظاہر کہے کہ میں مانتا ہوں لیکن حقیقت میں اس کا انکار کرے جیسے جیسے وہ لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں یا صحابہ اکرام علیہ مردوان کی عظمت رفعہ دور شان سے انکار کرتے ہیں یا ایمان والے مومنین بظاہر ان کا ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں لیکن حقیقت میں تمام مسلمانوں کی پوری دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کو مار رہے ہوتے ہیں مسلمانوں پر ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو در پردہ مسلمانوں اور اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں بہرحال یہ اعتقادی اور عملی منافقوں میں سے چند ایک اس میں میں نے ارز کر دی اولیاء کاملین صالحین کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بیان کردہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجھے فرکان حمید میں صفات بیان فرما دی ایمان والوں کی ان کے وہ حامل ہوتے ہیں یہ میں نے جو آیات بینات ارز کی ایمان والوں کے حوالے سے بیان کی یہ آیات بینات اولیاء کاملین صالحین کی شان ہیں اور جو اس کے سوا کفار کے حوالے سے نازل ہوئیں وہ کفار اللہ رب العزت نے ان کا جو مقام ہے یعنی ان کا مقام اس حوالے سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کے لئے اللہ کا جو وعدہ ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا مختصرا بیان فرما دیا سورہ باقرہ میں ویسے تو پورے قرآن مجید فرقان حمیر میں تفصیل کے ساتھ جو نان مسلمز ہیں کفار ہیں اور جو اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کا تفصیل کے ساتھ مختلف آیات بینات میں مختلف صورتوں میں ذکر فرمایا اور منافقین جو سب سے زیادہ خطاناک ہیں ان کا ذکر یہاں سورہ باقرہ میں بھی کہ منافقین کی کیفیت کیا ہوتی ہیں ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے بہرحال حضرت خاجہ نظام الدین علیہ علیہ الرحمن سید انہا امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی اولاد پاک میں سے ہیں یعنی سعدات کرام میں سے ہیں اور پھر سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ ہیں اور آپ کا اصل نام جو ہے سید محمد نظام الدین ہے والد کرامی سید احمد بخاری علیہ الرحمن القاباد نظام الاولیاء محبوب الہی سلطان المشاہ سلطان الاولیاء ہیں اسی طرح چھین سو چھتیس ہجری آپ کی ولادت با سعادت ہے نو اکتوبر بارہ سو سیمتیس عیسوی یعنی یوں سمعی لیجی آئیسہ تقریباً آٹھ سدیاں پہلے آپ کے جدہ امجد سید علیہ بخاری علیہ الرحمن اور نانا جان خاجہ عرب یہ بخارہ سے سمر قند بخارہ تاجکستان ازبوکستان ترکمانستان یہ جو اغانستان سے متصل ریاستیں ہیں یہاں سے ہجرت کر کے انڈیا میں بدائیوں تشریف لائے پھر یہاں پر چونکہ آپ کے والد اگرامی کا آپ کی کم اوگنی میں وسال ہو گیا پانچ سال کی عمر میں تھے آپ پھر آپ نے قرآن مجیفرگاً نے حمید پڑھا حفظ کیا اس کے بعد پھر جو فقہ کی کتابیں ہیں وہ پڑھیں تفسیر رسول تفسیر حدیث رسول حدیث یہ کتابیں پڑھیں پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی ان کے بارے میں آپ سنا کرتے تھے ان کے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل ان سے بھی وہ دہلی میں رہتے تھے تو ان کی محبت جو ہے غائبانہ آپ کے دل میں پیدا ہوئی آپ نے چاہا کہ میں ان کی حدمت میں حاضر ہوں جو اللہ کی اتنے بڑی ولی ہیں اور چونکہ حضرت خاجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی آپ سیدن عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں تو حضور خاجہ محبوب الہ رحمت اللہ تعالی خاجہ نظام الدین اولیاء آپ جودن جسے پاک پتن شریف کہتے ہیں وہاں حاضر ہوئے اور بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی سے بیعت بھی ہوئے اور ان سے چند ایک کتابیں بھی پڑھیں اور حضرت خاجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی نے پھر آپ کو خرق خلافہ سے نوازا اپنا خلیفہ بنایا چند ایک نصیحتیں کی ان نصیحتوں کا مختصر سا خلاصہ میں ارز کر دیتا ہوں فرمایا کہ اللہ کی یاد میں مشہور رہنا اور کبھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ان کے لئے آسانیاں پیدا کرنا کھانے پینے کے معاملات ان کی ضرورتیں پوری کرنا اور کبھی بھی لوگوں کے سامنے یوں دست سوال دراز مت کرنا کہ جیسے عام لوگ جو ہیں وہ دست سوال دراز کر دیتے ہیں اور اللہ رب العزت سے لو لگائے رکھنا اللہ کی عبادت اللہ کی یاد میں مشہور رہنا مخلوق خدا کی ہر حوالے سے بھلائی کا معاملہ سر انجام دیتے رہنا تو یہ اسلام کی تعالیمات کا جو خلاصہ تھا وہ آپ نے اس پر پھر عمل کیا واپس تشریف لائے دہلی میں وہ جسے دستی نظام الدین کہا جاتا ہے وہاں تشریف فرما ہوئے مخلوق خدا میں قرآن و سنت کا درس دیا ان کا تذکیہ باطن فرمایا ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی تعالیمات سے روشناس فرمایا حتیٰ کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتے لنگر کا انتظام ہوتا جو بھی آتا وہ آپ کی بارگاہ سے فیوز و براکات روحانی بھی حاصل کرتا اور اس کی تمام مشکلات پوری اس کی مشکلات میں آپ کی طرف سے کوشش ہوتی کہ وہ مشکلات ان میں بہتری ہو جائے ایک موقع پر ایک بابا جی ایک بزرگ عمر رسیدہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بظاہر فتوحات نہیں تھی یعنی بظاہر آپ کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا تو آپ نے اپنے جوتے تھے وہ انہیں دیئے وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں ان کو کیا کروں گا بہرحال برکت کے طور پر انہوں نے رکھ لئے اب وہ جا رہے ہیں واپس اپنے علاقے میں تو وہاں سے امیر خسرو علی رحمہ جو حضرت خاجہ نظام الدین علی رحمہ کے محبوب مرید بھی تھے خلیفہ بھی تھے اور فوج میں وہ کمانڈر انچیف تھے سپہ سالار تھے فوج کے وہ گزر رہے ہیں اور وہاں پر رات کو قیام ہوا ان کے خیمے بھی لگے ہیں یہ بھی وہاں قیام پذیر ہے ان کا قافلہ بھی وہاں موجود ہے تو وہ چلتے چلتے آتے ہیں ان بابا جی کے خیمے میں جن کے پاس حضرت نظام الدین علی علی رحمہ ان کے کھڑاؤں ہیں جوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خوشبو پیر میں آیت مجھے تو اپنے جو پیر و مرشد ہیں ان کی خوشبو آ رہی ہے بابا جی کیا آپ دہلی سے تو ہو کر نہیں آئے انہوں نے کہا جی بالکل میں دہلی سے ہو کر آئے ہوں امیر خسرو علی رحمہ نے پوچھا دہلی میں کیا آپ خاجہ نظام الدین علی رحمہ ان کے پاس بھی گئے تھے نے کہا جی بالکل میں گیا تھا پھر انہوں نے پوچھا امیر خسرو علی رحمہ کیا ان سے کوئی توفہ کوئی آپ چیز لے کر آئے ہیں کوئی چھوہ آپ کو ملا تو بابا جی نے کہا ہاں یہ جوتے میں لائے ہوں لیکن میرے چونکہ ہر ایک انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے حقیقت میں بظاہر ان کے لیے وہ جوتے کسی کام کے نہیں تھے لیکن وہ کہنے لگے میرے تو یہ کسی کام کے نہیں ہیں میں نے تو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی تھی اس کے لیے گیا تھا میں نے سنا تھا کہ وہ ہر ایک کو نوازتیں ہیں کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں موڑتے لیکن میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہو سکا تو امیر خسرو علی رحمہ انہوں نے کہا یہ جوتے جو ہیں یہ تو بڑے قیمتی ہیں میرے لیے تو ان کا بڑا مقام ہے بڑی وقت ہے آپ میرے پاس جو ساز و سامان ہے جو مال و دولت ہے جو سواریوں پر لدہ ہوا یہ لے لیجئے یہ جوتے مجھے دے دیجئے میں ان سے برکت حاصل کروں گا تو حضرت امیر خسرو علی رحمہ اپنے پیر و مشیر سے اتنی محبت تھی کہ اپنا سارا کچھ جو ان کے پاس اس وقت مال و دولت موجود تھا وہ ان کھڑاؤں کے بدلے میں دے دیا اور وہ کھڑاؤں لے کر اپنے سر پر رکھے اوپر پگڑی باندھی اور دہلی چلے آئے حتی کہ ان بابا جی سے کہا کہ اگر ابھی میرے پاس یہی کچھ موجود ہے اگر آپ دہلی ہوتے میں بھی وہاں موجود ہوتا تو میں اپنا سب کچھ ان کھڑاؤں کے بدلے میں آپ کو دے دیتا بہرحال حضرت امیر خسرو علی رحمہ اس حالت میں واپس لوٹے اور پھر جب حضرت خاجہ نظام الدین علیہ علی رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمہ نے پوچھا وہ کیا ہے وہ کھڑاؤں جو ہیں جو سر پر رکھے ہوئے تھے وہ نکالے اور ان کی بارگاہ میں پیش کر دیا حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمہ ان کے اس عدب اس محبت پر بہت خوش ہوئے اور یہی وجہ تھی حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالی اب تمام لوگوں سے محبت فرماتے تھے لیکن امیر خسرو علیہ رحمہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے کیونکہ وہ بھی آپ کی بارگاہ میں عدب بہت زیادہ عدب بھی بجاہ لاتے تھے محبت بھی کرتے تھے تو محبت کا بدلہ محبت ہی ہوتا ہے احسان کا بدلہ نیکی کا بدلہ نیکی ہوا کرتا ہے موزور خاجہ نظام الدین علیہ رحمہ صلی اللہ چشتیہ نظامیہ کہ آپ سرخیل ہیں آپ پیشواں ہیں خدمت خلق آپ کا وطیرہ تھا لوگوں کی خدمت فرمایا کرتے تھے ہر ایک کی ضروریات پوری فرمایا کرتے تھے جس کو جس چیز کو ضرورت ہوتی اس کی ضرورت پوری فرمایا کرتے بالاخر اٹھارہ ربیو ثانی سات سو پچیس ہجری اور تیرہ سو چوبیس عیسوی کو آپ کا وصال ہوا اور دہلی میں ہی آپ کا مزار مبارکہ مرجع خلائق ہیں چند ایک کتب بھی آپ نے تصنیف فرمائی ہیں فوائد الفواد ہے فصل الفواد ہے راحت المحبین اور سیر الاولیاء اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہمیں اولیاء کاملین صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کامل محبت حقیقی اور سچی محبت عطا فرمائے اس محبت کا تقاضہ کہ ان کی تعالیمات کی پیروی کی جائے ان کی تعالیمات یہی ہیں اللہ سے محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرنا اللہ تعالی ان عظیم حسنیوں کے ساتھ دیکھے عالم اسلام کا سر بولا دیں عطا فرمائے آمین اور آپ کا پسندیدہ پروگرام یاد الہی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقوان رضا ناظرین سامینی زوران ہمیں جوائن کے محمد عاصف صاحبیں راجن پور سے کہ یہ کہتے ہیں شادی نہیں ہو رہی اس کے لئے وظیفہ جی نوجوانوں کے لئے وظیفہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص قل ہوا اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ نوے دن تک پڑھنا ہے اکتالیس مرتبہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اول آخر تاک عداد میں درود پاک پڑھیں اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت بہتری فرما دے گا اور اس کے ساتھ اگر ہو سکے درود پاک کی کسرت اور یا مسببل اسباب یہ بھی پڑھیں اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرمائے گا شازیہ ساجد صاحبہ ہیں مکوانہ فیصلہ بہت سے کہتے ہیں السلام علیکم لکمان بھئی جی والیکم سلام کہتے ہیں یور شو اس ویری نائس چلیں جی تھینکیو کہتے ہیں کہ میں اپنے کام کے ساتھ ساتھ آپ کا پروگرام سنتی ہوں بہت اچھی ڈسکشن ہوتی ہے کہتے ہیں کہ میرے چار بیٹیاں ہیں اولاد نرینہ کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں جی میں عرض کرتا ہوں آپ بھی اور آپ کے شوہر بھی دونوں ہو سکے تو دونوں پڑھیں ورنہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتا ہے سورہ قوسر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آطَئِنَاكَ الْكَوْسَرْ یہ ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درود تو نجی نہ بھی کوشش کریں اگر وقت ملے تو وہ بھی پڑھتے رہیں لیکن یہ وظیفہ لازمی پڑھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اولاد نرینہ کی دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ تعالی اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے گا عثمان زفر صاحب ہیں کہتے ہیں سلام علیکم انکل جی جی وآلیکم سلام کہتے ہیں بیما پولیسی کا لفظی مطلب بتا دیں جی بیما غالباً بیم سے ہے میرے جو اناکی سکل میں آ رہا ہے لیکن اس کا معنی یہ آپ نے اس کی تفصیل پوچھی ہے کہ بعض اوقات مختلف جو بیما پولیسی کی کمپنیز ہیں وہ سالانہ یا مندھلی عام طور پر سالانہ وہ کچھ پیسے کلیکٹ کرتی ہیں دس سال یا بیس سال کے لیے اس کے بعد آپ کی جتنے پیسے ہوتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو پیسے ملتے ہیں تو اس حوالے سے شرعی حوالے سے یہ ہے جمہور یعنی زیادہ تر علماء کا یہی فتوہ ہے فقہہ کا کہ یہ غیر شرعی ہے ہاں اس کا متبادل جو ہے وہ تکافل ہے اس حوالے سے مفتی منیب الرحمان صاحب انہوں نے بھی ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے جو بالکل شرعی حصولوں کے مطابق ہے جس میں کاروباری مداربہ جسے کہتے ہیں کاروبار کے مطابق وہ کیا جاتا ہے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن عام جو بیمہ پولیسز ہوئے رہے ہیں سبھی اکثر علماء کے یہی موقف ہے کہ یہ غیر شرعی ہے بہرحال ان کے علاوہ میں جوائن کیا ایک اور ہمارے لسنر ہیں نام نہیں لکھا کہتے ہیں تحجد کتنے نوافل ہوتے ہیں ضرور بتائیے گا جی دو بھی پڑھے جا سکتے ہیں چار بھی چھیں بھی آٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام روٹین میں آٹھ تحجد کے نوافل پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری میں اسی کا ذکر ملتا گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے آقا کریم آٹھ تحجد کے تین وطر کے ان کے علاوہ میں جوائن کے حافظ عبد الرحمن صاحب ہیں فیصل آباز سے کہتے ہیں پراپورٹی یا جگہ چاہیے دعا فرما دیں اور کوئی وظیفہ بھی کہ آسانی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دین و دنیا آخرت کی آپ کو آسانی ہے بھلائیں آتا فرمائے جو بھی نیک جائز مقاسد ہیں پورے فرمائے آپ اس حوالے سے ایک تو درودِ تُنجینہ اور دوسرا سورہِ قارعہ اور سورہِ قریش اس کو کوشش کریں روزانہ کم از کم گیارہ مرتبہ پڑھا کریں اول آخر تاک عداد میں درودِ پاک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا راشد اقبال صاحب ہیں کہتے ہیں سلام بھائی جان جیوالی کہتے ہیں ڈرگز چھوڑنے کے لئے کوئی اللہ کی کلام یا وظیفہ بتا دیں سورہِ یاسین صبح شام پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پیئیں ایک تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورہِ اخلاص اکیس مرتبہ اور سورہِ علم نشرہ تین مرتبہ یہ جو شخص بری عادتوں کا شکار ہو دوسرا شخص رشتہ داروں میں سے کوئی بھی بہن بھائی والدین سورہِ اخلاص اکیس بار سورہِ علم نشرہ تین بار پڑھ کر اس پر دم کر دیں تین دن یہ عمل کریں انشاءاللہ بری عادت سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا اقصہ خان ہیں کے لئے بھی ہے اور کہتی ہیں آپ کی دعاوں کی طلبگار اقصہ ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ایک اور ہمارے لیسنر ہیں غالباً انہوں نے نام نہیں لکھا اپنا خواب بیان کیا سلام کہا جی واریکم سلام ستارے کے حوالے سے انہوں نے ستارہ دیکھا سب کو بتا رہی ہیں بڑا روشن ستارہ ہے جی انشاءاللہ آپ کے لئے مبارک خواب ہوگا بہتر ہوگا کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے آپ کوشش کیجئے اللہ کے احتامات پر بھی عمل پیرا ہوں اور بالخصوص اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو آسانی عطا فرمائے لی ناظرین و سامین آپ کا شکریہ آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں پروگرام یاد الہی کا وقت موچاتا ہے انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں اپنے مزوان محمد لقوان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہ بات